پہلے اللہ کی حمد و سنا کرنا پاکی اور بڑائی بیان کرنا وہ تسبیحات کی شکل میں تیسرا قلمہ ہے چوتھا قلمہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دو نور دیئے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے اور یہ وہ دو نور کون سے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات اور آپ نے فرمایا کہ ان کو پکار کر اگر کوئی شخص دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی تو گویا تیسرا قلمہ چوتھا قلمہ اللہ کی حمد و سنا کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات یہ دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دینے والے کلمات ہیں اسے طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید بھی حدیث میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا ایک تہائی حصہ درود کو بنا لوں آپ نے فرمایا جیسا تم چاہو لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ پھر فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا دو تہائی حصہ اور یوں وہ اپنی دعا کی تعداد میں اپنے درود کی جو شرع ہے اس کو بڑھاتے ہوئے لگاتار سوال کرتے چاہ رہے تھے اور آپ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ جیسا تم چاہو لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں تک کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ساری ہی دعا درود بنا لوں آپ نے فرمایا یہ تمہارے لئے بہترین ہے اور آپ ضروری یہ جانتے ہوں گے اور اس حقیقت کو آپ نے زندگی کے بسا موقعوں پر یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ بس وقت ایسے حالات اور ایسی سیچویشن اور ایسی سٹیٹ آف افیرز بس وقت کوئی ایسا دکھ کوئی ایسا غم کوئی ایسی پریشانی کی قیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اس وقت دعا بھی نہیں مانگی جاتی اور دعا کے الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے اور بس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت مانگا کیا جائے اس وقت کیا کرنا ہے اپنی ساری دعا کو صرف درود ہی پر مشتمل کر لیجئے وہ رب دلوں کے راز جاننے والا ہے علیمم بزاتِ صدور ہے لہذا معاملات کو اس کے حوالے کر کے اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی اس وقت دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود فرمایا وَلِلَّهِ الْإِسْمَعُ الْخُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے بہت خوبصورت صفاتی نام ہے تو لہذا تم اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو تو اس حوالے سے جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالی کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی پاکی اس کی تسبیح کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور صرف اسی طرح ہی نہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے جو چیز مانگنی ہے اللہ کو اس کی اس صفت کا حوالہ اور واسطہ دے کر مانگی جائے مثلا دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالی سے بخشش مانگنی ہے تو اسے غفور یا غافر الزم کہہ کر پکارا جائے گا اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اسے قابل توب کہا جائے گا اسے معافی مانگ رہے ہیں افوون قدیر کہہ کر پکارے اس سے کوئی رزق مانگ رہے ہیں تو اسے رازق ہونے کا حوالہ دے کر مانگیں اسے صحت مانگ رہے ہیں تو اسے شافی کہہ کر پکارے کوئی زندگی میں بے عزتی زلت اور رسوائی کو دور کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو اسے المعز کہہ کر پکارے اولاد مانگ رہے ہیں تو خالق کہہ کر پکارے جو بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اس صفاتی نام کا واسطہ دے رہے مانگتے ہیں تو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور قلمات حضرت برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتوں کا حوالہ دیا آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت القرصی سورہ الامران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہاں کی آیت نمبر 111 میں اسم آزم کو تلاش کرو اور جب دیکھا جائے تو ان تینوں صورتوں کی تینوں آیات میں جو ورڈ کومن ہے وہ کیا ہے یا حیو یا قیوم اور آپ نے پھر اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہی اسم آزم ہے اور آپ نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اس کو یعنی جو اسم آزم کو پکار کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور دکھ کی اور پریشانی کے وقت کی دعا یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیث اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے صحیح حدیث میں آپ کی تاقید موجود ہے کہ آپ نے فرمایا زلجلالی والاکرام کے الفاظ کو دعا کے لیے لازم پکڑ لو گویا یہ کلمات بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں